اسلام علیکم فرنس سبہ ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑا وہ تعتماد آ ہی جاتا ہے حکمت کو جس پر باسید کہتا ہے کہ بچے کو بہت تیز بخار ہے ہمیں اس کو دوائی دینا ہوگی اور اتنے میں رومال پر ڈال لیتا ہے نیند کی دوائی باسید اور بچے کو چیک کرتے کرتے اس رومال سے زبردستی حکمت کو بھیوش کر دیتا ہے اگلے دن جب فیضہ صبح اڑتی ہے تو فوراں سے کال کرتی ہے باسید کو تو وہ بتاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے میں نے اسے بھیوشی کا انجیکشن دے دیا ہے اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے دن پولیس بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے اور اسے ایمبولنس میں ڈال کر ہسپٹل لے کر جایا جاتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جمیل کو کہ آکر یہ باسید زندہ کیسے ہے تم لوگوں نے قبر میں کس کو اتارا دوسری طرف فیضہ کا با فکری اپنے دو جوجو کو بھی لے کر اپنے گھر میں سویا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ آ کر اپنا کار دے کر زراج آتا ہے فکری کو جس پر فکری بہت خوش ہوتا ہے جب حکمت کو اسپٹل لائے جاتا ہے تو وہاں پر فیضہ بھی آ جاتی ہے اور اسے دیکھ دیکھ کر رو رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر سے پوشتی ہے کہ کچھ ہوگا تو نہیں میرے بھائی کو اور پھر حکمت پر غصہ کرتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ تم لوگوں نے مجھ سے سب کچھ چھپایا ست چھپایا تم نے مجھ سے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور رحمت بھی بہت پریشان ہوتا ہے اتنے میں وہاں پر فکری آ جاتا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے حکمت کو دوسری طرف جمیل جو کہ باسیت کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر آ رہا ہے اور وہ فیضہ کے گھر آتا ہے وہاں پر سمرہ اسمت کو سلا چکی ہوتی ہے جس پر پہلے تو جمیل غصہ کرتا ہے لیکن سمرہ بات کو سنبھال لیتی ہے وہ جمیل کو باتوں میں لگا کر اسے کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو مجھے یہ سب کچھ پتا تھا ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹریسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں زیادہ کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو